بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو نئی ریسٹی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے چنہ دال فرائی چنہ دال فرائی سے پہلے میں آپ سے ایک بار کہنا چاہوں گی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزاری چھے کہ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ کر کے اب شروع کرتی ہوں میں چنہ دال فرائی کے لئے میں نے سب سے پہلے اوئل لیا ہے ایک چھوٹا کپ اوئل جس کو میں تھوڑا سا گرم کروں گی اوئل گرم ہوتے ہی میں یہ دو عدد درمیانی پیاز ہیں جن کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے ان کو ڈال دوں گی ان کو میں کچھ دیر اس میں فرائی کروں گی کچھ دیر اوئل میں پیاز کو فرائی کرنے کے بعد میں اس میں یہ لہشن اور ادرک کا پیس پڑ دوں گی میں نے بہت تھوڑا تھوڑا سا لہشن اور ادرک لیا ہے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپن لہشن اور ایک ٹیبل سپن ہی ادرک لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹیماتر جو کہ میں نے تین ادر ہیں ان کو میں نے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو اس فرائی میں ٹیماتر کو بارک کاش کر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو پیس لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی سب سے پہلے ایک ٹی سپون رمک آدھا ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون پیسیدی لال میس اور ایک ٹی سپون پٹی ہوئی لال میس یہ دونوں میس میں ڈال دوں گی اور ان کو کچھ دیل کے لیے بھون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین مسالے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً دس میٹھ ہو چکے ہیں مسالے نے سارا آئل چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہی کہ ہمارا مسالہ تیار ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چنے کی ڈال جو کہ میں نے اُبال کر رکھی ہے یہ تین سو پچھکتر گرام چنے کی ڈال ہے جس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے پانی میں ڈھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اُبال دیا یہ دیکھیں بلکل کھڑی کھڑی ڈال ہے اور بہت اچھے سے پک چکی ہے اب میں اس کو اسی مسالے میں ڈال دوں گی ڈال کو اس مسالے میں پکتے ہوئے میں اس میں یہ تین ہری مرچے ہیں جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی یہ بھی ڈال دوں گی سابت ہری مرچے بھی ڈال دوں گی اور اسے پکریباً پانچ سے دس منٹ ڈھگ کر دھیمی آج پر پکاؤں گی تاکہ ڈال میں سارے مسالے جرد ہو جائیں آج سے دس منٹ کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں آج سے دس منٹ کے بعد میں اسے ڈک کر ہٹا کر اور آخری میں میں اس میں ڈال دوں گی یہ سوکھی ہوئی میتھی ہے جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لی ہے یہ اس پر ڈال دوں گی چلیں ناظرین اب میں آپ کو ری شاوٹ کر کے لکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری چنہ ڈال فرائی بلکل تیار ہے اور جب میں نے اس میں میتھی ڈالی تھی سوکھی تو ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی بلکل سمپل اور آسان سی ریسپی ہے اگلی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی مجھے دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ